کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا محضبان ایڈوکیٹ آتی بڑا دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل آتی پاکستانی الوکیل آج ہم جس لیگل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ عام شہریوں کے لیے بھی اور جو ہمارے نئے وکلہ دوست ہیں جو اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں جنہوں نے جس فیلڈ اس پروفیشن کو جوائن کیا ہے یہ ان کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے اور اس میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ جو نئے لا ایسوسیٹس ہیں وہ کچھ ہاں کچھ سیکھ سکیں انصاف جب تک ٹھیک طرح نہیں ملتا یا انصاف کیا ہوا جب تک نظر نہیں آتا تو وہ انصاف کے میار پہ پورا نہیں اترتا اس کے بارے میں ہماری قانونی ایک مقولہ ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے آرڈرز کچھ ایسی ڈگریز کچھ ایسی ججمنٹس ہمارے یہاں پہ عدالتوں میں پاس ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ پارٹیز از خود ذمہ دار ہوتی ہیں ایسے فیصلہ جات کی اس کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں کیونکہ عدالت کے اندر اسی فریق کو آنا چاہیے اسی متاثرہ فریق کو آنا چاہیے جو ڈیزرڈ کرتا ہو کیسے کہ اس کا کیس سچائی پر مبنی ہو اور with clean hand وہ عدالت میں آئے اور تیسرا misrepresentation نہ کرے عدالت میں جب کوئی کیس کیا جاتا ہے تو اس میں عدالت کو تو وہی چیزیں پتا چلیں گی جو کہ ایک client نے ایک plaintiff ہے یا defendant ہے جو اس کے سامنے پیش کرے گا عدالت از خود سے پتا نہیں چلا سکتی تب تک جب تک اس کے سامنے تمام باتیں تمام verbal evidence تمام documentary evidence نہ پیش کر دی جائے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص عدالت میں سے relief لینے آتا ہے اور اس کا اور اس کے جو facts ہیں اگر تو وہ سچائی پر مبنی ہے تو well and good اور اگر وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے تو اس تناظر میں اس دعوے کے اندر اس petition کے اندر اس writ کے اندر جو بھی فیصلہ جات کیے جائیں گے اگر وہ غلط بیانی پر مبنی ہے تو پھر وہ تمام فیصلہ جات void able consider ہوں گے وہ vitiate ہو سکتے ہیں وہ set aside ہو سکتے ہیں کسی بھی time ایسے orders قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کیونکہ عدالت کے اندر سچائی بیان کی جانی چاہیے عدالت کے اندر misrepresentation نہیں کی جانی چاہیے اب عدالت نے تو جو شخص وہاں پہ آیا اس نے جو facts بیان کیے جو pleadings وہاں پہ پیش کی ان کے حوالے سے انہوں نے عدالت نے اسے دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ جات کیے لیکن جس اس فیصلے سے جو کوئی شخص متاثر ہو رہا تھا وہ اگر عدالت میں آکے بتاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ misrepresentation کی بنیاد پہ کیا گیا ہے یہ false facts کی بنیاد پہ کیا گیا ہے تو پھر عدالت اس کی application کو اس کی petition کو مددے نظر رکھتے ہوئے تمام documents کو مددے نظر رکھتے ہوئے کسی بھی time اس وائد order کو ختم کر سکتی ہے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک اگر کسی case کی بنیاد ہی غلط رکھ دی جائے تو اوپر جتنے بھی orders وہ پاس ہوں گے وہ تمام غلط تصور کیے جائیں گے اس کے حوالے سے ہمارے قانون کے اندر بہت واضح law ہے judgments ہیں بیشتر کہ جب کوئی base بنیاد اگر غلط رکھ دی جاتی ہے تو اوپر جتنا بھی structure بنے گا وہ تمام کا تمام غلط تصور ہوگا کیونکہ وہ بنیاد ہی غلط ہے وہ بنیاد ہی غلط facts کی بنیاد پہ ہے اس کے اندر سچائی کا element نہیں ہے اب میں مثال دیتا ہوں کہ پانچ بہن بھائی ہیں اور property دو کنال ہے اب جو شخص وراثت کی تقسیم کے لئے عدالت سے رجوع کرتا ہے اگر وہ اپنے plane کے اندر چار بہن بھائی لکھ دیتا ہے اور ایک کو علم ہونے ہی نہیں دیتا اس کے علم میں لائے بغیر جو ہے وہ چار بہن بھائی لکھتا ہے عدالت کو کہتا ہے کہ ہم چار بہن بھائی ہیں اس property کے وارث تو عدالت کیا کرے گی جو بھی documents اس کو provide کیے جائیں گے وہ documents کی بنیاد پہ دعوی degree کر سکتی ہے لیکن وہ پانچوے شخص ہو رہ گیا جب اس پانچوے شخص کو پتا چلے گا تو وہ فوری طور پہ عدالت میں application دے سکتا ہے کہ یہ orders جتنے بھی ہوئے ہیں یہ even کے degree بھی ہو گیا ہے تو اسے ختم کیا جائے کیونکہ انہوں نے misrepresentation کی ہے کوڑ کے اندر غلط پیانی کی ہے جود بولا ہے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو پانچ مین بھئی ہیں انہوں نے چار mention کی ہیں یہ ایک سادھا سی مثال تھی اس طرح کے اور بہت سے فیکٹس ہیں مثال یں ہیں لاؤ کے اندر لیکن basic purpose تھا تمام new commerce کے لیے لا associated کے لیے عام شہریوں کے لیے کہ ایسے فیصل جات سے نہ گبرائیں ایسے فیصل جات جو کہ غلط بیانی کی بنیاد پہ ہوں تو متاثرہ شخص کسی بھی ٹائم آ کر وہ application دے سکتا ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو بنیاد رکھی گئی تھی غلط بیانی کے اوپر وہیں سے دوبارہ شروع کرے اور اس تمام آرڈرز کو سیٹ آسائیڈ کرے لاؤ کے اندر یہ اس کی پوری گنجائش ہے اس کے اوپر بہت سی ججمنٹ ہیں لہذا تمام پرسیڈنگ وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر کوئی غلط بیانی پہ آرڈرز حاصل کرتا ہے لہذا نیکس کسی آفیس